بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کمرباس محمدی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجنت نیوز دائش کے دہشتگردوں کو شام اور لیبیا سے افغانستان پہنچایا جا رہا ہے روس کا انکشاف روسی فوج نے بدھ کے روس خبردار کیا ہے کہ دہشتگرد تنظیم دائش کے عراقین کو شام لیبیا اور دیگر ملکوں سے افغانستان منتقل کیا جا رہا ہے فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی صورتحال کے بارے میں روس کی جانب سے خبردار کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے اور بدھ کے روس روسی فوج نے کہا ہے کہ دائش کے جنگ جو شام لیبیا اور دیگر ملکوں سے افغانستان پہنچا جا رہے ہیں روس کی جانب سے یہ انتباہ ایسے حالات میں جاری کیا گیا ہے کہ جب حالیہ دنوں میں اور افغانستان بیس برسوں تک باغاسبانہ قبضے کے بعد امریکہ کی جانب سے انخلاقی تیاری کے دوران افغانستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان جھڑپوں میں شدد پیدا ہوئی ہے جو اب تک جاری ہے روسی فوج کی جانب سے اس انتباہ سے پانچ دن قبل روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بھی کہا تھا کہ امریکہ دیشتگرد تنظیم دائش کے ساتھ تعاون کر رہا ہے ماریا زخروہ نے کہا تھا کہ روس کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ امریکہ دائش کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور روس نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بین الاقوام تنظیمیں ان ثبوتوں کو استعمال کر سکتی ہیں ناظرین ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ روسی فوج نے بدھ کے روز خبردار کیا ہے کہ دیشتگرد تنظیم دائش کے عراقین کو شام لے بیا اور دیگر ملکوں سے افغانستان منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ وہ حالات خراب کر کے تالبان کو بدنام کرے تالبان افغانستان میں بہت سے علاقوں پر قابض ہو رہے ہیں امریکہ کا یا یہ حت کرنا اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی شکست کا بدلہ شاید تالبان سے اس طریقے سے لینا چاہتا ہے کہ دائش کو وہ افغانستان میں بھیج دے تاکہ ان کو ظلم و ستم کو یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ سب کچھ تالبان کر رہے ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی کماراباس محمدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات